بھارتندہ پارٹی کی پرتیاشی سدھی شرما نے کہا کہ جو سرکار جنہیت کا کام نہیں کر سکتی اسے ستہ میں رہنے کا ہی عدیقار نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے کچھ سمجھے پردیش کے مکہ منتری سکویندر سنگھ سکو ان پر نرادھار آروپ لگا رہے ہیں اور ابھی حالی میں مکہ منتری دوارہ ایک جنسوا میں کہا گیا کہ سبھی اچھے ودایق پندرہ پندرہ کروڑوں پر میں بک گئے اس بات کو لے کر انہوں نے پہلے کی پچھ کروڑ کا منہانی کا دعویٰ پردیش کے مکہ منتری پر کر دیا ہے سدھی شرما نے کہا ہے کہ اب کانگریس پارٹی میں پہلے ایسے نیتہ نہیں ہے جو سبھی ودایقوں کو ساتھ لے کر چل سکیں اور آنے والے روکسیوہ چناؤوں کو اپ چناؤوں میں پردیش کی جنتہ کانگریس سرکار کو جلد ہی آئے نہ دکھانے والی ہے نمشکار ساتھیو میں آپ سے ایک بار سانجھا کرنا چاہتا ہوں پردیش میں جب کانگریس پارٹی کی سرکار آئیں تو آنن فانن میں پہلا آدیش یہ دیا گیا کہ کہاں پر کس کس بیواغ میں پکاسکاروں کے لیے پچھلی سرکار دوارہ جو پیسہ رکھا گیا تھا وہ کہاں کہاں کتنا پیسہ پڑھا ہے اور وہ سارا پیسہ ان بیواغوں سے نکال کر کے اس کو سرکار نے اپنے پاس رکھ لیا جیسے کی ایچ پی ایس سائی ڈی سی میں سو کروڑ روپیہ پڑھا تھا تو سو کروڑ روپیہ ایچ پی ایس سائی ڈی سی میں ہی سواملنبن یوجنا کا پڑھا تھا جو کی رضان منتری شریف نریندر موڈی جی نے یواغوں کے لیے شروع کی تھے وہ پیسہ نکال لیا گیا سو کروڑ رو تھا جس سے کی پچھلی سرکار نے کام کروائے تھے اور جنہوں نے کام کیے تھے ان کی دینداریوں کا وہ پیسہ تھا اور دو سو کروڑ جو سوابلنبن یوجنا کے لا بھارتی تھے ان بیروزگار یواغوں کا پیسہ تھا یہ پیسہ نکال لیا گیا اور صاحب نے اپنے جو مطر ہیں ان کی تنکھائیں دینے کا بندوبست کر لیا آج سارا ایک کام جو ہیں اس پی ایس سائی ڈی سی یہ رکے ہوئے ہیں پرانے ٹھیکے داروں کی پندرہ مہینے سے جب سے سرکار آئی ہے کوئی پیمنٹ نہیں ہوئی ٹھیکے دار الگ ہیں ان کے ساتھ لیبر ہوتی ہے گریب لوگ جھاڑی دار محنت کا شروع ان کا وہ پیسہ سارا رکا ہوا ہے یواغوں کا پیسہ رکا ہوا ہے اور جب وہ مانگنے جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو پرتاریت کیا جاتا ہے جس جس نے کہیں کمیشن دے دی اس کا تو پیسہ نکلا ہے جس نے نہیں دی وہ سڑکوں پر دھکے کھا رہا ہے ایسے حالات جو ہیں وہ پردیش کے اندر بن گئے اور بار بار ارو پرتی ارو پر بھگلات میں لگا رہے ہیں آپ کی کارنی استحتیتی پیدا ہوئی ہے اگر آپ ٹھیک ہوتے تو یہ پرستیتیاں نہیں ہوتی میں نے ایس پی کانگڑا اور ڈی جی پی ہمارچک کو شملا ہی میں نے ایک پتر لکھ کر کے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا اگرہ کیا ہے اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو کانون کا راستہ آگے بھی لیں گے پردیش ہیت میں پردیش ہیت میں ایسی سرکاریں جو جنرک کا کوئی کارے نہ کریں ان کو رہنے کا کوئی اچتہ نہیں ہے لوگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللدそれ سے ٹھیک ہے